بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اس این ویلیج ویلوگ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج یہ ہمارے اس ویلوگ کی فرسٹ ویڈیو ہے تو ویورز اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آیا کہ یہ چینل ہم نے کس مقصد کے لئے بنایا ہے اور ہم اس پر کس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے ویورز یہ چینل ہم نے صرف اور صرف دیاتی زندگی سے متعلق مختلف قسم کی ویڈیوز وغیرہ شیئر کرنے کے لئے بنایا ہے اور اس چینل پر ہم صرف اور صرف دیاتی زندگی سے متعلق مختلف قسم کی ویڈیوز وغیرہ شیئر کریں گے مثلا جیسا کہ روز مرہ زندگی کے کام وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہو گئے اور مختلف قسم کی فصلوں وغیرہ کی ویڈیوز وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویورز اب ہم آپ کو مختلف قسم کی فصلوں کا ویوز بھی بتائیں گے آج کل دیات میں کون سی فصلیں کاشت کی جا رہی ہیں تو ویورز اب ہم چلتے ہیں آپ کو مختلف قسم کی فصلوں کے ویوز دیتے ہیں اور ان کے بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ہوتی ہیں تو ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مکائی کی فصل ہے اور زیادہ تر ہمارے اردگد مکائی کی فصل کاشت کی ہوئی ہے جہاں جہاں تک آپ کی آنکھ جائے گی وہاں تک مکائی کی فصل ہی آپ کو نظر آئے گی اور اس لیے یہ ساری مکائی کی فصل ہے اور یہ ویورز آج کل تقریباً یہ ایک مہینے کی فصل ہو چکی ہے اور ابھی یہ تقریباً دیر سے دو مہینے میں یہ فصل پک کر تیار ہو جائے گی ویورز وہ جب سامنے آپ پائن پر رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ٹرنل فارمنگ کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور ہم زیادہ تر ٹرنل فارمنگ کرتے ہیں اور جب ہم کوئی ٹرنل فارمنگ میں کوئی کاشت کھیرہ وغیرہ کاشت کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم اس کو کیسے لگاتے ہیں وہ فصل کیسے ہوتی ہے اور یہ تمام چیزیں آپ کو وہ بھی دکھائیں گے تو ویورز وہ جو سامنے آپ کو زیادہ درخت نظر آ رہے ہیں چار جوارے کے اندر وہ ہمارا عیدگاہ اور جنازہ گاہ ہے جہاں پر ہم عید وغیرہ ادا کرتے ہیں اور جو بھی ہمارے افوت کی وغیرہ ہوتی اس کا جنازہ وغیرہ ادا کرتے ہیں تو ویورز ہم نیکسٹ جو دوسرا بھی لوگ ہوگا وہ اس ہی کا ہوگا یعنی کہ ہم آپ کو اس سے پورے ہمارے عیدگاہ وغیرہ کی سیر کروائیں گے تو ویورز یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے بستی کے گھر بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ ساری مکعی کی فصل ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری مکعی کی فصل ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں دور دور تھا کیونکہ زیادہ تر مکعی ہی کاشت کی ہوئی ہے یہ جو ہم آپ کو فصل دکھا رہے ہیں یہ کپاس کی فصل ہے یہ تقریباً دو سے چار اکڑ کاشت کی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے جو ہماری زمین ہے وہاں پر ہم نے صرف تھوڑی سی کپاس کاشت کی ہے اور زیادہ تر ہم یہاں پر ٹرنل فارمنگ ہی کرتے ہیں تو تقریباً یہ دو سے تین اکڑ ہم نے کپاس لگائی ہوئی ہے اور یہ تقریباً وہ جو سامنے آپ کو ایک درخت نظر آ رہا ہے وہاں تک ہے تو ویورز یہ آپ کو اس میں کچھ پودے نظر آ رہے ہیں یہ جہاں پر میرا کیمرہ گیا ہوا تو یہ تل کا پودا ہے تو ویورز کیونکہ ہم نہ سائیڈوں پر تل وغیرہ لگا دیتے ہیں جو ہم اپنے گھر وغیرہ میں یوز کرتے ہیں تو ابھی یہ تل پاک چکے ہیں اب ہم نہ ان کو کٹا ہی کریں گے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پر تل وغیرہ کس طرح لگے ہوتے ہیں تو ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تل اس پر پاک چکے ہیں تو ابھی یہ ہم اس کو دو چار دنوں میں اس کو کٹ لیں گے اور پھر ہم اس کو نہ خوش کر کر اس میں سے تل وغیرہ نکال لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کپاس کے پودے ہیں اس پر مختلف قسم کی کپاس وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس پر مختلف قسم کی دوڑے وغیرہ بھی لگی ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ کپاس کا پودا ہے اس پر یہ آپ دیکھتے جائیں یہ اس پر کپاس لگی ہوئی ہے اس پر اس کی کچھ کپاس کھلی ہوئی ہے ابھی کچھ ڈوڑے بن رہے ہیں تو یہ تمام ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسی طرح ہاں کے مختلف قسم کی ہم آپ کو اور بھی مختلف قسم کی فصلوں کی سہر کروائیں گے یہ ابھی ہم صرف آپ کو یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی مکائی ہے پہلے ہم نے یہاں پہ مکائی لگائی تھی جو بارش آنے کی وجہ سے مر گئی تھی یعنی کہ یہاں پر بیج وغیرہ نہیں ہو گئے تو اب ہم نے اس کو دوبارہ لگائے ابھی یہ بہت ہی چھوٹی ہے تو بیوز یہ بھی جب کچھ دن گزریں گے ابھی اس کو تقریبا داس ایک دن ہوئے ہیں لگائے ہوئے تو ابھی یہ ماشاء اللہ سے بہت اچھے طریقے سے ہو گئی ہے اب یہ بلکل ٹھیک طریقے سے ہے بیوز یہ آپ کو میں نے مختلف قسم کی فصلوں کا ویو دکھایا ہے تو کیوں کہ یہ شام کا منظر ہے ابھی سورج بھی غروب ہو رہا ہے یہ بھی منظر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں سورج غروب ہونے کا اور ابھی اندھیرہ ہونے والا ہے اس وجہ سے میں نے آج آپ کو صرف یہ پہلے ویڈیو تھی اسی لئے یہ پورا ایک اوورویو دکھایا تھا اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اللہ گلہ کے ایک ایک فصل کی سہر کرواؤں تو اس میں میں آپ کو مختلف قسم کی فصلوں کی سہر کرواؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا منظر ہے آسمان پر مختلف قسم کے پرندے بھی اڑ رہے ہیں اور یہ مخت بڑا ہی پیارا منظر ہے یہ درخت بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اور یہ مختلف قسم کی فصلیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیا تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ ہمارے اس ویلوگ میں جو غلطیاں کو تائیاں وہ بھی مجھے آپ نے بتانی ہے کیونکہ یہ آج ہے میری پہلی اس چینل کی پہلی پہلی ویڈیو تھی اس میں کافی غلطیاں ہوں گی اور اب ہمارے اس چینل ایس ان ویلیج لوگ کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ